اللہ الرحمن الرحیم کاروان مدینہ آپ کو اس جگہ کی زیارت کروائے گا جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تائف میں تبلیغ کرنے کے بعد جب واپس آئے آپ زخمی حالت میں تھے تو اس جگہ پر ٹہرے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خون علود تھے اس وقت اور کفار نے جو ہے وہ پہاڑی کی چوٹی سے اوپر ایک پتھر پھینکا تھا ناؤزبی اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے وہ پتھر وہیں تھے آقای کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز ادا فرما رہے تھے تو اوپر سے کفار نے جو تھا وہ کافروں نے پتھر پہنکا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب محسوس ہوا کہ پتھر آ رہا ہے تو آپ نے فرمایا کہ اگر اللہ کے حکم سے آ رہا ہے تو آ جاؤ اور اگر کسی آدمی نے یا انسانوں نے پہنکا ہے تو رک جاؤ تو وہ پتھر آج بھی اسی جگہ رکا ہوا ہے اس پتھر کیلئے آپ کو زیارت کرواتے ہیں جو بلکل چودہ سو سال سے ایک جگہ پر ہی رکا ہوا ہے آج پتھر کیلئے آپ کو زیارت کرواتے ہیں ناظرین اب آپ کو پتھر دکھاتے ہیں یہ سامنے آپ پتھر دیکھیں جو آقای کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے رکا ہوا تھا اور آج بھی ایسا لگتا ہے کہ جس طرح ہوا میں ہی رکا ہوا ہے چودہ سو سال سے ایک ہی جگہ پر ہے نہ ہی اس کے نیچے کوئی ٹیک ہے بلکل ایسے ہی رکا ہوا ہے انسان جب دیکھتا ہے تو دنگ رہ جاتا ہے کیا کہے کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا موجزہ کہ آپ کے اشارے سے ہی پتھر اسی جگہ پر چودہ سو سال سے قائم اور دائم ہے ناظرین اب یہ مسجد آپ دیکھ رہے ہیں یہ مسجد کا بیرونی حصہ ہے اسی حالت میں ہے کہ جب یہاں اسلام آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فوراں بعد صحبہ کرام میں سے اور تابعین میں سے لوگوں نے یہ مسجد تعمیر کی اور آج بھی اسی حالت میں ہے اب یہ مقدس پتھر دیکھئے اس مقدس پتھر پر میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ٹیک لگائی ہوئی تھی جب آپ زخمی حالت میں تھے آپ یہ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے کہ جب پتھر کو غور سے دیکھا جائے جس طرح ہم اب آپ کو دکھاتے ہیں کلوز سے تو یہ دیکھیں اس طرح لگتا ہے کہ خون کے نشانات آج بھی موجود ہیں اسی پتھر پر یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین نے اس کو محفوظ کیا اس کو توڑا نہیں بلکہ اس کے ارد گرد ہی دیوار کو تعمیر کر دیا یہ جو جنگل آپ کو نظر آ رہا ہے یہ جدید تعمیر میں بعد میں سعودی حکومت نے تعمیر کیا لیکن یہ جو پتھر آپ نے دیکھا جس پر آقا کریم خواتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زخمی حالت میں لیٹے ہوئے تھے تو آج بھی ان کا جو ہے خون کا رنگ مبارک اسی پتھر میں نظر آتا ہے جب بھی آپ تائف جائیں یہ مسجد رسول ہے اس کی زیارت لازمی کرے تائف شہر میں داخل ہونے سے تقریباً آدھا کلومیٹر یہ پہلے روڈ کے اوپر ہی آ جاتی ہے تمام جو حجاج کرام حج یا عمرہ کرنے جائیں تو تائف کی زیارت کرنے جب جائیں تو اس پتھر کی اور اس مسجد کی زیارت لازمی کریں جہاں پر میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ادا فرمائی اور آپ کے خون کے نشانات آج بھی اس پتھر پر موجود ہیں آئیو مسجد کو آپ کو اندر سے دکھاتے ہیں مسجد اندر سے بڑی ہی خوبصورت ہے کیونکہ اسی دور کی بنی ہوئی ہے بڑی ہی پیاری وہی مٹی وہی پتھر وہی لکڑی کا استعمال جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشانی کے طور پر بنائی یہ دیکھیں ایک ایک ذرہ اور ایک ایک اس کا کونہ اسی دور کا جو ہے وہ پتہ بتاتا ہے تو اس کو دیکھ کر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یاد تازہ ہو جاتی ہے یہ دیکھیں وہی مٹی یہ وہ مقدس مٹی اور وہ مقدس پتھر ہیں جنہوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کیا آپ بھی اس ویڈیو میں انہی پتھروں کا اسی مٹی کا اسی لکڑی کا دیدار کیجئے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کا دیدار کیا یہ مسجد پورا سال ہی کھلی رہتی ہے چھوٹی سی مسجد ہے اور ہر وقت انسان اس میں جا سکتا ہے نمازے وغیرہ نہیں ہوتی اپنی طور پر انسان نماز پڑھ سکتا ہے اب یہ جو آپ کو دکھانے لگے ہیں یہ بڑی ہی مقدس جگہ ہے اس جگہ پر صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خون آلود کپڑوں کو دفن فرمایا یہ مسجد کے بلکل ساتھ ہی ہے اور اس جگہ پر میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس کپڑے دفن کیے گئے صحابہ کرام نے ہی دفن فرمائے اور بعد میں اس جگہ چھوٹی سی نشانی چھوڑ دی اس کی بھی زیارت کیجئے بہت ہی مقدس جگہ ہے اللہ سب کو حاضری